اہل سنت و جماعت قرآن سنت پر یقین رکھتے ہیں اور لمعہ وصال کا آنا اس پر اس کے ہم منکر نہیں اس کا کوئی انکار کرے تو پھر اس کے مقابلے میں اِنَّكَ مَيِّتُونَ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ کے لفظ پڑھنے جائز ہیں کہ تم موت نہیں مان رہے یہاں تو اس بات ہو رہا ہے جس طرح یعنی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے مقابلے میں اس وقت یہ آیت پڑھی تو وہ صورتحال وہ تھی کہ وہ انکار خود لمحہ موت کا کر رہے تھے اور اہل سنت و جماعت لمحہ موت کا انکار نہیں کر رہے وہاں پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے حضرت صدیق اکبر کے موقفوں کو تسلیم کیا تو اہل سنت تو اس پر اس کے منکر ہی نہیں ہے یعنی لمحہ وصال سارے اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے اختلاف جو کبھی اختلاف تھا ہی نہیں امت کے ایک ہزار سال میں وہ بعد میں پہنے والوں نے آ کر جو شروع کیا وہ ہے سرکار کے لمحہ وصال کے بعد کی حیات جو خود قرآن سے بھی ثابت ہے سنت سے بھی ثابت ہے دلائل قطیہ سے ثابت ہے اور پھر اس حیات کے ہوتے ہوئے آگے زیادہ مسئلہ خراب یہ ہے کہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ماذا اللہ ایسے لفظ بولنا کہ جن لفظوں کی اندر توہین کا شائبہ ہو بلکہ بعض تو واضح توہین کے لفظ بول جاتے ہیں اب دیکھیں کیا وجہ تھی کہ رب زلجلال لے قرآن مجید برحان رشید میں یہ آیت نازل کی وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُوا فِي سَبِیلِ اللَّهِ اَمْوَادِ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَا كِلَّا تَشْعُرُونَ یعنی وہ رب جو شراب کو حرام کر رہا ہے جو زنا کو حرام کر رہا ہے وہ اتنی قطعیت سے شہید کو مردہ کہنے کو بھی حرام کر رہا ہے ایسا کیوں ہوا یہ قرآن میں حکم کس لیے آیا اس لیے کہ مشرقین کہتے تھے ماتا فلان ان کہ وہ بندہ دیکھو مر گیا کٹ گیا ختم ہو گیا اور ان لفظوں سے وہ پھر آگے توہین کے شہبے کی طرف لے جاتے تھے کہ دیکھو کچھ نہیں رہا ان کا تو رب زلجلال نے فرما حرام ہے انہیں کوئی مردہ کہے بلکہ وہ تو زندہ ہے تو اب حیات شہدہ موت آئی ہے لیکن اس کے باوجود مردہ کہنا حرام ہے موت کا انکار نہیں مردہ کہنا حرام ہے تو میرے آقا علیہ السلام کا کلمہ پڑھ کر ایک شہید اس سٹیٹس کو پا گیا کہ مر اور بھی گئے ہیں موت اس پہ بھی آئی ہے لیکن جب اسے کوئی مردہ کہتا ہے تو اس سے ضرب لگتی ہے اسلام کو اور پھر یعنی جب اس خاص پس منظر میں کوئی مردہ کہتا ہے ویسے تو یوکتالو کا ترجمہ ظاہر ہے کہ جسے قتل کیا گیا اس پر موت آئی لیکن اسے اس انداز میں یہ کہنا جیسے مشرقین مکہ نے کہنا شروع کر دیا تھا اور جیسے آج وہابیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں انہ کا میتون و انہوں میتون پڑھ کے مطلب نکالنا چاہتے ہیں تو اب دیکھنا چاہیے کہ اسلام کا مزاج کیا ہے کہ موت برحق ہے شہدہ پر آئی ہے لیکن رب کو یہ برداشت نہیں ہے کہ انہیں کوئی مردہ کہے اللہ تعالیٰ نے قطی طور پر حرام کر دیا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ اتری کہ شہدہ کو مردہ نہ کہو اگر نموسِ شہدہ قرآن کے نزدیک اتنی اہم ہے تو نموسِ انبیاء کتنی اہم ہوگی جب نموسِ شہدہ کے پیش نظر اموات کہنا ان کو قرآن نے حرام کر دیا تو یہ کہاں کی بھٹکی ہوئی سوچیں لے کر لوگ آج دین کی باتیں بتانے کے دعوے دار بنے بیٹھے ہیں انہیں کیا قرآن میں حیاتِ شہدہ کی یہ آیت نظر نہیں آ رہی کہ جس پر موت برحق ہے لیکن اس کے باوجود بھی انہیں اموات کہنے سے چونکہ اس سے دشمنانِ اسلام خوش ہوتے تھے یہ جملے بولنے سے تو ربِ ذُل جرال نے ان پر حرام کر دیا اس سے کہیں درجہ اونچی حیات ہے حیاتِ انبیاء علیہ السلام اور پھر ان میں حیاتِ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آج اگر کوئی لفظ مردہ معاذ اللہ سرکار کے لئے بولتا ہے اس سے قادیانی خوش ہوگا اس سے یہودی خوش ہوگا اس سے نصرانی خوش ہوگا تو وہ قرآن اس کی حکمت یہ ہے کہ نہ قادیانی کو خوش کرو نہ یہودی کو خوش کرو نہ نصرانی کو خوش کرو وہ تب ہوگا جب ترجمہ امام حمد رضا بریلوی رحمت اللہ والا ہوگا جب آداب اہل سنت و جماعت والے ہوگے جب ملتا ہے جب Sharing ہوسکتا ہے بقی слова